اسلام علیکم وائیکم اسلام فرمائیے جائز ہے اور موسیقی صاحب سے میرا مدیوان گزارش ہے کہ وہ میری صحت کے لئے بلکس اس دعا کر دیں اور میں نے اگزام دیا ہے کچھ جوپن چوب کے لئے اس سے میری کامیابی کے لئے دعا کر دیں بہت شکریہ آپ کی قول اکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب آج تو سوالات ایسے آ رہے ہیں اب میں کیا کروں ٹائم لینا پڑتا ہے ماشاء اللہ آپ کی محبت کا شکریہ پہلا سوال آپ کا بڑا اہم ہے کہ غستاخِ رسول کی بربادی کے لئے کیا دعا کریں تو دعا تو بدعا کی شکل میں آپ جو چاہے کریں وہ اس کو ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ اس کی قسمت میں اگر ہدایت ہے تو اس کو ہدایت عطا فرما دے جیسے فرانس والوں کے لئے میں نے تو یہی دعا کی اپنی جمعہ کو خطبات میں بھی یا اللہ وہ ان کی قسمت میں اگر ہدایت نہیں ہے ان کو تباہ برباد کر دے ملیہ میٹ کر دے اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اور یہ جو غستاخی وہاں کر رہے ہیں اور وہ جو وقت کے حکمران نے جو وہاں کہہ دیا بل بوڑوں تک میں وہ کارٹن لگا دو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرو باکہ یا اللہ آپ اپنی رحمت جوش میں لے آئیے آپ ایسا کر دیجی کو پورا فرانس ہی مسلمان کر دیجی پورا فرانس ہی اسلام کو قبول کر لے اور اسلام کا پرچم فرانس میں بلند ہو جائے اور اسلام مسلمان ملکوں میں سے ایک ملک میں داخل ہو جائے بحیثیت ہے کہ اسلامی ملک ہے آپ اسلام کا پرچم بلند کر دیجیے آپ کی تو شان ایسی ہے آپ تو جو جتنا بڑا دشمن اسلام کو ہوتا آپ اتنا بڑا اس کو حامیہ اسلام بنا دیتے ہیں تو یا اللہ فرانس کو آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل سے ان کی رامت اور العالمینی کی برکت سے یا اللہ پورے فرانس کو ہی مسلمان کر دیجیے جو صدر اتنی عداوت دکھا رہا ہے یا اللہ صدر کو ہی مسلمان کر دیجیے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے کہ آسمانوں پر فیصلے کیسے ہوتے ہیں واقعی حکم ذات آپ ہی کی ہے آپ جو بٹل فیصلہ کر لیتے ہیں دنیا کی کوئی تاکو اس کو روک نہیں سکتی اور باقی رہ کے آپ نے جو پڑھنے کا کہا وہ قرآن کریم کی یہ آیت فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ زبردست ہے جو ایسا ظالم جابر اور غستاخ رسول کی بربادی کے لیے یہ زبردست اس آیت کی تصویح کریں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ آپ جو گوگل ڈال کے پتہ کر لیجئے کہ کس آیت میں ہے کس نمبر پہ ہے یہ آیت جو اتنا ٹکڑا یہ آپ ایک سو پچیس مرتبہ اس غستاخ اس بدبخت ظالم حکومان جو بھی ہے اس کی نیت کر کے اس کو پڑھیں اولا کی گارہ مرتبہ دروشی یہ پڑھ کے تصور ملا کے اس کو پر پھونک دیں اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کریں اور غستاخ رسول کیلئے کرنا ہے تو نائنٹی ٹو ڈیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جو عدد ہے یہ پورا کیجئے انشاءاللہ اس سے پہلی فیصلے ہو جائیں گے یا تو ہدایت کا فیصلہ ہو جائے گا یا اس کی تباہی کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس طریقے سے کریں اور باقی جو دوسرا سوال ہے اس کا مختصد جواب یہی ہے کہ دیکھو دو طرح کے تعویز ہیں ایک شریع تعویز ہے اور ایک شرکی تعویز ہے جو شریع تعویز ہے شریعت کے مطابق ہے وہ بالکل جائز حلال پہننا ثابت نبی پاک کا لکھوانا ثابت صحابہ کا پہننا ثابت ہے اور بچوں کو پہنوانا ثابت ہے اور جو شرکی تعویز ہے اس کی ممانت آدیس میں موجود ہے نبی نے منع فرمایا یہ مختصر اور تفصیلی جواب چاہیے تو یوٹیوب پہ آپ جائیے تعویز فتوہ بائی مفتی مرینہ وداخون تو پوری چار قشتوں میں پورا آڈیو کے در وہ فتوہ موجود ہے وہ وہاں پڑھ لیجئے دلائل کا ڈھیر لگاوا ہے جو ہر تعویز کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں گھوڑے گھدے کٹھے کر دیتے ہیں وہ بےوقفی کرتے ہیں ہاں امرود حلال ہے ہاں کیڑے والا امرود حرام ہے گویا کہ تعویز حلال ہے لیکن شرک کے کیڑے جس میں پڑ گئے ہوں غیر اللہ سے مدد لی گئی ہو وہ بے شک شرک ہے جو حدیث وہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ ساری شرکی تعویز کے حدیثی ہیں جو شریع تعویز ہیں ان کی حدیثیں ایک حدیث پیش کر دیں کہ تعویز جو ہے پہننا تعویز گلے میں لٹکانا لفظ تعویز چاہیے تعویز یہ ذہن میں رکھئے گا تمیمہ نہ دکھائیں ہاں تمیمہ نہ دکھائیں تعویز دکھائیں کہ تعویز جو ہے وہ شرک ہے یہ ایک حدیث دکھا دیں صحیح نہیں ملتی ضعیفی دکھا دیں انشاءاللہ آج سے تعویز کا دندہ بند کر دیں گے بہت شکریہ